نیشنل نیوز ناما جو کہ کھنڈر بنا دی گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کا روزگار بند کر دیا گیا نظیر مسیح کا اس ساری فیکٹری پہ یہ کھڑکیں لگی ہوئی تھی جو کھڑکیں توڑی گئیں اور توڑ کر اندر گھس کر جوتی ہیں چوری کر کے لے گئے اور آگ لگا دی گئی اور یہ دیکھیں یہ فیکٹری ساری کھڑکیں کھڑکیں پیش کر رہی ہے آئیے میرا کیمروز آپ کو اندر سے بھی دکھاتا ہے ناظرین یہ وہ فیکٹری تھی جو پچیس مئی کو نظیر مسیح کی فیکٹری کو توہینیں مذہب کے نام پہ جلا دی گئی یہ اب یہ فیکٹری کا حال دیکھیں جس کو کھنڈر بنا دیا گیا اور ایک خاندان کا روزگار بند کر دیا گیا تو ناظرین اس پہ آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت مجود ہیں ان کے چھوٹے بھائی یوسف گل صاحب تو آئیے ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں ناظرین میرا ساتھ مجود ہیں نظیر مسیح شہید کے چھوٹے بھائی یوسف گل صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک ان کے بھائی کا گھر میں جو گھر کا ستون تھا گھر کا پیارے دار تھا اس کو شہید کر دیا گیا اب اس فیکٹری کو جلا کر کھنڈر بنا دیا گیا اور کیسے حالات ہیں ان کی فیملی کے آئین سے بات کرتے ہیں یوسف گل صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو حالات ہوئے ہیں اس کو کیسے آپ لوگوں نے فیس کیا بڑی مشکل سے فیس کیا جی ابھی تو دس دن تو بھائی ادھر رہے ہیں اب پرنڈی سی ایم ایچ میں اس کے بعد ادھر فوت ہو کر ادھر ہی ہم نے دفنایا ادھر ہی اس کا مموریل سروس کی ساری وہ جو لوگ آتے ہیں ہمارے ایم پی ہیں میں نے بس باتیں کر کے چلے جاتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی دور سے ہمارے لی آتے ہیں ہمارے لی آپ کیا کر رہے ہیں کہ کوئی کام بھی تو کرنا چاہیے نا آپ لوگوں کو ہمارے لی کوئی جواب نہیں دیا ہوں اچھا آپ کے پاس ایم پی اے بھی آئے ہیں منسٹر بھی آئے ہیں منورٹی کے انہوں نے آپ سے وعدے کی ہے کوئی نہیں وعدہ کوئی نہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی دور سے آتے ہیں تو کیا ہمارے لیے کی آپ انجیو کے کوئی لوگ آئے ہیں وہ آپ کے پاس انجیو بیش مار آئے ہیں کچھ نہیں کر کے اور اور کوئی مذبی رہنما مذبی رہنما بھی آئے ہیں ایک دو مذبی رہنما نے ہلپ کی ہماری ایسے ہم بولے کہ نہیں کی لاکھ دولت پیادے کر گئے ہیں اچھا تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے حالات کو اب کیسے سیٹل کر سکیں گے ابھی تو میں تو کوئی نہیں کر سکتا کہ کیا کریں گے کوئی سمجھ نہیں آتا کیا کریں ہم کہ وہ بچے ہیں دونوں بھائی بتھیجے میرے جس کا کاروباری تباہ ہو گیا اس نے کیا کرنا ابھی ابھی کوئی آدمی نظر نہیں آتا جو ہمیں اس جگہ پر لاکر کھڑا کریں خدا پر بروسہ ہے وہ وہی سب کچھ کر سکتا آپ کی جو منورٹی کے جو وزیر ہیں رمیش سنگھ روڑا صاحب ان سے ملاقات ہوئی ملاقات ہوئی ہے میری میں نے اس کو پوچھا سپیشل کہ آپ اتنی دور سے آتے ہیں ہمارے لئے آپ کیا کر رہے ہیں کوئی جواب نہیں دیا وہ جا کیا نام اجاز آلم جی اجاز آلم ایک لیڈی سیمپی مجھے اس کا نام نہیں آتا سونی آشر نہیں سونی آشر لادہ تھی وہ بھی ملی تھی مجھے وہ ادھر بھی آئی تھی میرے پاس روڑا ساری آئے ہیں ادھر یہ سب لوگ ادھر آئے ہیں پھر چیرچ میں بھی ملاقات ہوئی ہے تیار خلید صندوق بھی آیا تھا تو کیا کہا بس کرتے ہیں بس عبادہ اس نے بات کیا صرف کہ ہم کچھ کریں اور کوئی عبادہ نہیں تو کتنے دن ہوگئے اس بات کو یہ تمہیں نہ ہو رہا ہے تو اس کے بعد کبھی کسی نے کنٹیکٹ کیا نہیں کوئی کسی نے نہیں کیا ایک ایک بارہ آئے ہیں کسی نے کوئی کنٹیکٹ نہیں کیا جی ناظرین آپ نے یوسف گل صاحب کی بات سو دی ہمارے جو پلیٹیکل نمائندے ہیں جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں وہ بھی یہاں پہ آئے ہیں افسوس بھی کر کے گئے ہیں لیکن ان کو وہ تسلیہ بھی دے گئے ہیں کہ ان کے کاروبار کو رن کرنے کے لیے ان کے ساتھ کو حکومتی سطح پہ ہیلپ بھی کریں گے لیکن ایک ماہ گزرنے کے بعد بھی ابھی تک کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کی ناظرین پچیس مئی کو جو یہاں پہ ہوا بہت دردناک اور بہت خوفناک سانیہ تھا ایک بزرور کو بے دردی سے مارا گیا ایک بزرور پہ اس طرح سے تشدد کیا گیا کہ پتہ نہیں اس نے کیا کر دیا ہے اب یہ فیکٹری ایک کھندر بن گی ہے اس خاندان کا پورا روزگار بند ہو چکا ہے وہ اپنے گھروں میں قید ہو کے رہ گئے ہیں کسی قسم کی ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ادنان گل صاحب جو کہ نظیر مسیح صاحب کے بھتیجے ہیں آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اس دل خراش واقعوں کو کیسے دیکھا جی ہم لوگ جب صبح سات بجے کا ٹائم تھا اور یہ باہر جو ان کے پڑوسی ہیں ایوب دودی وہ آ کے انہوں نے انہیں کہا ہے کہ آپ نے قرآن پاک بے حرمتی کر دی ہے انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا وہ اندر چلے گئے ہیں انہوں نے سلطان کو کوئی چیز دکھائی نہیں کہ یہ جلا پڑا ہے یا یہ جلا پڑا ہے کوئی بھی چیز جب بندہ کسی کو کسی بات کے لیے بلاتا ہے تو اس کو دکھاتا ہے کہ یہ جلا ہوا ہے اسے کسی بندے نے نہیں دکھایا جب وہ نہ اس کو عجیب عجیب نظروں سے یہ پندرہ سولہ لوگ جو دیکھ رہے تھے تو وہ اندر جا کے اس نے اپنے مسجد کے دروازہ بند کر لیا ہے وہ تقریباً پندرہ منٹ کے بعد حجوم کٹھا ہو گیا ہے اور مسجدوں میں علان ہوا ہے کہ سلطان کے والد نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے ٹھیک ہے تو لوگ کٹھے ہو گئے ہیں جھرمت کٹھا ہو گیا تقریباً چار ساڑھے چار پانچ زار لوگ جو ادھر کٹھے ہو گئے ہیں انہوں نے پھر کیونکہ پولیس آگئی تھی پولیس سب دروازے کے سامنے کھڑی تھی نہیں اندر جانے دے رہی تھی تو حجوم سارا جو ان کا کارخانے میں پہ آئی ہے اور ان کا زیادہ سامان لوٹ کے لے گئی ہے اور جو باقی بچے ہیں اس کو آگ لگا کے وہ چلے گئے ہیں اور ان کے بعد تقریباً ایک گھنٹہ یہ لوگ اندر رہے ہیں اس کے بعد پولیس نے ان لوگوں کو ریسکیو کیا ہے ریسکیو کرنے کے بعد جب یہ لوگ نکلے ہیں اس وقت یہ سب لوگ اکٹھے تھے ایک فیملی پہلے نکلی ہے پھر دوسری فیملی نکلی ہے اور جو ہمارے تایا تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے جب وہ نکل کے گئے ہیں تو ایک دم جب ادھر پہنچی ہیں تو انہوں نے کہا جی ہمارے والد صاحب کہا ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو ڈی پیو کے ساتھ چلے گئے ہیں تو مگر وہ ڈی پیو کے پاس نہیں تھے تھوڑی دیر کے بعد پھر سلطان کو انہوں نے ایک تصفیر دکھائی ہے خون علودہ تھے اور یہ کہا ہے کہ یہ کون ہے تو ان سے وہ ان کو نہیں پہچانیں گے تو ان کے پوتے نے کہا ہے کہ یہ دادا بوں ہے کیونکہ ان کے سر کو پتھر مار مار کے کچل دیا تھا ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جس پر چوٹ نہیں لگی تھی کیونکہ جب ہم لوگوں نے نہلایا ہے اور جب ان کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے میں اور چاچا سب لوگ ادھر ہی تھے ہم لوگ جب ڈیڈ بائیڈ ادھر لے کے آئے ہیں نہلا کے لے کے آئے ہیں تو ادھر سے ہم لوگ نے ان کو دفن کیا ہے اب کرنٹ پوزیشن کے کرنٹ پوزیشن یہی ہے کہ جو اس کیس میں جتنے لوگ تھے وہ سب لوگ اب زمانت پر چھٹ گئے ہیں رہا ہو گئے ہیں تقریبا وہ 42-43 لوگ تھے وہ بھی رہا ہو گئے ہیں اور اسی صدمے میں جو ہمارے تایا کی وائف تھی نظیر مسیح کی وائف تھی وہ اسی صدمے میں ان کی جان چلی گئی ہے ان کو دل کا ٹائک ہویا اور پرسون کی وفات ہو گئی تھی جی جی وہ تو اپنا سب کو پتا چلے اچھا یہ بتائیں کہ اب جو پوزیشن ہے آپ کے کیس کی جو نظیر مسیح صاحب پہ جو کیس ہوا تھا وہ ختم کر دیا گیا وہ تو ختم ہو گیا ہے وہ ختم ہو گیا ہے ہاں وہ ختم ہو گیا ہے جب ان کی ڈیتھ ہو گیا ہے تو ان کا وہ کیس ختم ہی ہو جانا تھا پھر کس پہ کیس چلنا تھا ابھی یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی خوف ہے یا یہاں پہ کوئی ایسی کوئی خوف ہو راز کی ہوا ہاں خوف ہے کیونکہ خود آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ زمانت پہ آئے تھے ادھر دن دن آتے گھوم رہے ہیں کیونکہ پولیس تو سرگودا کی ہے نہیں ہے نہ ان کو پتا ہے کہ کون سا مجرم ہے اور کون مجرم نہیں ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہم لوگ مارے پاس سے لوگ گزرے ہیں باتیں کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کیا کر لیا ان لوگوں نے تو ہم لوگ تو بس یہ ہے کہ مجبوری اور فسے ہوئے ہیں اس ملک میں تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنا کیونکہ اتنی بڑی اگر کیس ہونے کے باوجود اتنی دفعہ لگنے کے بعد اگر بندے تین چار دن کے بعد چھٹ جاتے ہیں تو ان لوگوں کا تو اور ہنسلہ پڑ گیا ہے یہ تو کہیں گے کہ جس کو مرضی مار دو کوئی کیا کر سکتا ہے حکومت وقت سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم لوگ حکومت وقت سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ قلیتوں کو تحفظ دو کیونکہ ہم لوگ ادھر وہ نہیں فیل کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ادھر سیف ہیں بہت شکریہ ناظرین آپ نے ادرانگل کی بھی بات سنی جو یہاں پہ ابھی بھی خوف و حراس کی ہوا قائم دائم ہے لوگ جو اریسٹ ہوئے تھے جو گرفتار ہوئے تھے وہ اپنا زمانت پہ رہابی ہو گئے ہیں اور ناظرین یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نظیر مسیح صاحب کا جو کارخانہ تھا جو اب کھندر کا سما پیش کر رہا ہے اب اس خاندان کا نہ تو کوئی روزگار رہا ہے وہ ایک کمرے میں ایک گھر میں اپنے قید ہو کے رہ گئے ہیں تو ناظرین حکومت وقت سے اور اہوانوں میں بیٹھے ہوئے جو منورٹی کے نمائندگان ہیں ان سے اپیل ہے کہ خدارہ اس خاندان کی مدد کیجئے یہاں پہ ابھی بھی جو بھائی ادنان گل نے کہا کہ پولس ہے ضرور لیکن سرگودے کی نہیں ہے اس پہ ذرا نظر ثانی کیجئے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے جائے مسیح